ہیلو گائز آپ کا بہت بہت سواگت ہاں ہم بات کریں گے بلو بیبی سنڈروم کی تو بلو بیبی سنڈروم اس کو بولتے ہیں یا سائینوٹک بیبی بولتے ہیں یا بلو بیبی بھی اس کو بولتے ہیں اس میں یہ بیماری جو ہوتی ہے نوزاد بچوں میں ہوتی ہے اس میں بچے کی جو توچہ ہوتی ہے وہ نیلے رنگ کی ہو جاتی ہے اور اس بیماری میں جو خون ہوتا ہے بلڈ جوتا ہے اس میں آکسجن کی کمی ہو جاتی ہے جس وجہ سے ہائیپوگزیا کوشکائیں ہائیپوگزیا میں ہو جاتی ہیں اور بہت زیادہ وہ کمزور ہو جاتی ہیں اس میں کئی پرکاری کے کمپلیکیشن کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے جیسے کی سائینوٹک ہارڈ ڈیزیز کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے سائینوٹک ہارڈ ڈیزیز کیا ہوتا ہے کنجنائٹل ہارڈ ڈیفیکٹ ہوتا ہے یعنی کہ جنمجات ہیردہ روگ ہوتا ہے اور اس روگ کے کارڑ فیپڑے میں جو رکھت ہوتا یعنی کہ آکسی کریڈ اور آکسی کریڈ یعنی کہ آکسی گیٹر اور ڈی آکسی گیٹر جو بلڑ ہوتا ہے وہ واپس میں مکس کر جاتا ہے اور ساتھی ساتھ میٹھمو گلوبین نیمیا نام کا بھی روگ اس میں ہو جاتا ہے جس کے وجہ سے جو بلڑ ہوتا ہے میتھمو گلوبین کا جو لی테 Omel ہوتا ہے یعنی کہ خون میں میتھمو گلوبین کاسطر جب بڑھ جاتا ہے تو کوشکاؤں کو سفیسینٹھ ایماؤٹ میں یعنی کہ پریابت ماترہ میں آکسیجن نہیں مل پاتے ہیں جس کے وجہ سے کوسکا ہے ہائپوگزیا میں پہنچ جاتی ہیں اور گائز اس بیماری میں جو ہوتا ہے پیڈیارٹری کارڈیاک سرجن اس کو ٹریٹ کرتے ہیں اور جو بلو بی بی سنڈروم ہوتا ہے اس میں کئی طریقے کے فیکٹر ہو سکتے ہیں جیسے کہ سائنو سیز کے کارڈ جب توچہ نیلی ہوتی ہے اتوائی جو میوکس ممبرین ہوتا ہے وہ چینج ہو جاتا ہے اس کا کلر بدلنے لگتا ہے اور جو اس میں ہائپو ونٹیلیشن ہوتا ہے جو پرپیوزن ہوتا ہے جو کارڈیک آؤٹپورٹ ہوتا آکسیجنیٹل بلڈ کا وہ کم ہو جاتا ہے چونکہ اس میں آکسیجن کی کمی ہوتی ہے اس وجہ سے سیل جو ہوتا ہے ہائپوگزیا میں چلا جاتا ہے اور اس میں جو دی آکسیجنیٹڈ جو ہیموگلوبینز ہوتا ہے وہ تین گرام پر ڈیسی لیٹر سے زیادہ ہونے لگتا ہے اور جو پارسیل آکسیجن سیچوریشن ہوتا ہے وہ پچاسی پرسنٹ سے کم ہونے لگتا ہے یعنی کہ اس میں جو آکسیجنیٹڈ بلڈ ہوتا ہے سامانتہ جو آکسیجنیٹڈ جو بلڈ جس میں آکسیجن ہوتا ہے وہ جنرلی ریڈ کلر کا ہوتا ہے اور جو آکسیجنیٹڈ بلڈ ہوتا ہے وہ جنرلی بلو کلر کا ہوتا ہے اور یہ دونوں بلڈ مل جاتے ہیں جس کے وجہ سے یہ پرابلم بنتی ہے گائز اور گائز بلو بی بی سنڈروب میں کچھ لچھن ہوتے ہیں کچھ سائن اور سمٹم ہوتے ہیں جیسے کہ سوسن کا چھوٹا ہونا یا بڑا ہو جانا یعنی کہ جو سوسن ہوتا ہے جیسے کہ ٹیکپنیا ہو سکتا ہے یا شوٹنے سا بریتھ ہو سکتا ہے سیزر جیسے لچھن یعنی مرگی جیسے جھٹکے ہو سکتے ہیں بچے میں ہردے کی جو گتی ہوتی ہے وہ تیج ہو سکتی یعنی ٹیکیکاڑیا ہو سکتا ناک ابری ہو سکتی ہے اور آل سیپن بچے میں ہو سکتا ہے اور جو سریر کا بکاس ہوتا ہے بہت دھیرے دھیرے ہوتا ہے یعنی کہ گروتھ ریٹارڈیشن ہوتا ہے اور کچھ لچھن بھی اس کے وجہ سے ہوتے ہیں جیسے کہ جو بلڈ پر فیوزن ہے وہ کم ہو جاتا ہے جو وائی بی مارگ ہوتا ہے جو اہر ویز ہوتے ہیں اس میں آبسٹرکشن ہو جاتا ہے کئی وجہوں سے اور فیپڑے میں بیماری بکسٹ ہو جاتی ہے جیسے کہ یہ سیسٹک فائیبروسیس ہے پرمولری ہائیپوٹینشن ہے اس طریقے کی بیماریاں بکسٹ ہو جاتی ہیں تو گائیس اس میں اس کے ڈائگڈوسیس یعنی کہ جو اس کی جانچ ہوتی ہے اس میں فیزکل ایکزام نیشن ہوتا ہے جو اس کے رس فیکٹر ہوتے ہیں جس کی انیلائیسز کرتے ہیں پرینیٹل سکریننگ ہوتی ہے آئیسٹری ہوتی ہے جس پہ انیلائیسز کرتے ہیں اور اس کے بعد کچھ ایکسپوزرز ہوتے ہیں جو فیزکل ایکزام نیشن سے جو سینٹرل سائنوسیس اور پیریفرل سائنوسیس کی پہچان کرتے ہیں اگر بچے میں سینٹرل سائنوسیس ہے تو پورے شریر کی توچہ نیلی ہو جاتی ہے اور جو میوکس میمبرین ہے اس کے بغل کی کوشنگہیں کمزور ہوتی ہیں اور جو پیریفرل سائنوسیس ہوتا ہے اس کے لیے جو ہوتا ہے اگر یہ بچے میں ہے تو بچے کا جو اپر اور لوہر ایکسٹریمیٹیز یعنی کی جو ہاتھ اور پیر ہے اس میں جو کلر ہوتا ہے اس کا وہ بدل جاتا ہے اور جو بچے کا جو لیف ہے جو ٹنگ ہے جب سب لگو لے ریا ہے یہ ساری چیزیں بدل جاتی ہیں اور وہاں کا کلر بدل جاتا ہے اور وہاں کی جو اسکن ہوتی ہے وہ بہت پتلی ہو جاتی ہے اور گائز اس میں ٹوڈی ایکو فیٹل ایکو اور بھی کئی طریقے کی ڈائیگنوسیس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی جانچ ہوتی پہچان ہوتی اس کے بعد پھر اس پہ ڈاکٹر ڈسکس کرتے ہیں اور جنرلی اس کو جو ہوتے کارڈی ایک سرجن پیڈی ایک سرجن اس کو ٹریٹ کرتے ہیں جو ڈی فیکٹ ہے جو کنجنیٹل مال فارمیشن ہو گیا یا مال پوزیشنی ہوئی اس کو صحیح کرتے ہیں اس طریقے سے یہ تھا سائنوسیس اور یہ یا اس کو سائنوسیس بھی بول سکتے ہیں یا اس کو کہہ سکتے ہیں کہ سائنوٹک بی 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 تو اس طریقے سے اس کی پہچان کے جاتی ہے اور پلس اوکسی میٹر سے اس میں ایڈنٹیفیکیشن کیا جاتا اس طریقے سے اس کی جانچ ہوتی ہے اس ایک ساتھ دھنیوار دوستوں